اور اب چرچہ واسطو شاستر کی واسطو شاستر میں آج ہم بات کریں گے ہولی کی راک کے بارے میں چونکہ آج ہولی کا دہن کیا جائے گا اور آج کے دن ہولی کا دہن کے بعد ہولی کی تھوڑی سی انگارے آگ راکھ نہیں آگ تھوڑی سی آگ کو گھر پر لانے کی پرمپرہ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ ہولی کی آگ تو لے آئیں گے لیکن لانے کے بعد گھر کی کس دشاہ میں رکھنا چاہیے یہ بھی آپ کو ابھی سے جان لینا چاہیے آتا ہاں آج ہولی کا دہن کے بعد ہم آپ کو اسی بارے میں جان کری دیں گے کہ ہولی کی آگ کو گھر لانے کے بعد کس دشاہ میں رکھیں اور اس سے آپ کو کیا فائدہ چوند دشاہ میں رکھیں واسطو شاستر کی انصار ہولی جلانے کے بعد ہولی کی راک کو لانے کے بعد گھر کے آگنے کون یعنی درشن پورو دشاہ میں رکھنا چاہیے چونکہ آگنے کون کا سمبند آگنی تتو سے ہے اور راکھ ہو یا انگارہ آگنی جلنے کے بعد ہی راکھ بنتی ہے اور انگارہ تو آگنی کون میں ہی ہے آپ کو بتا دوں کہ اس دشاہ میں ہولی کی آگنی رکھنے سے آپ کو ویعاپار میں لاب بلے گا جیون میں آپ کی انتیں بنی رہے گی گھر کی بڑی بیٹی آپ کی ترقی کرے گی اور آپ کے دامپت سمبندوں کی اوشوہ برقرار رہے گی